ویلکم ٹو سٹوری سٹیشن دوستو آج ہم آپ کو انڈیز پلین کریش کا ایک دل دہلانے والا واقعہ بتائیں گے یوروگو آئین ائر فولس فلائٹ 571 جسے میریکل فلائٹ 571 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مانٹی ویڈیو یوروگائے سے ایک چارٹر فلائٹ تھی جو سینٹی آگو چلی جا رہی دی حادثے اور اس کے نتیجے میں بچ جانے والوں کو انڈیز فلائٹ دیزاسٹر اور میریکل آف دہ انڈیز کے نام سے جانا جاتا ہے آئیے دوستو ہم آپ کو اس کی فلائٹ اور ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں مانٹی ویڈیو یوروگائے سے تعلق رکھنے والی شاہ کیا اور کرسنلز کلاب رگبی یونین ٹیم کے اور اکین نے سینٹی آگو چلی میں ایک انگلیش رگبی ٹیم اور بوائس کلاب کے خلاف ایک میچ کھیلنا تھا کلاب کے صدر ڈینیل وون نے ٹیم کو انڈیز سے سینٹی آگو تک روڑنے کے لیے یوروگوائن ائر فورس کا ٹربو پروپ فیر چوائل ایف ایس ٹو ٹو سیونڈی چارٹر کیا تیارے میں چالیس مسافر اور عملے کے پانچ ارکان سوار تھے کرنل ہوریو سیزر فریڈس فضائیہ کے ایک تجربکار پائلٹ تھے جن کے پاس کل فائیف وان وان سیون پرواز کے گھنٹے تھے ان کے ساتھ کوف پائلٹ لافٹین انڈ کرنل ڈانٹے بھی تھے جہاز میں دس ایکسٹرو سیز تھی اور ٹیم کے ارکان نے چند دوستوں اور خاندان کے افراد کو اپنے ساتھ آنے کے لیے مدوبیا آخری لمحات میں ایک پیسنجر نے اپنی سیز کینسل کروا دی تو گرزیالہ ماریانی نے وہ سیز خرید لی تاکہ وہ اپنی بڑی بیٹی کی شادی میں شرکت کر سکیں دو سوئی تیارہ 12 اکٹوبر 1972 کو کرسکو انٹرنیشنل ائرپورٹ سے روانہ ہوا لیکن انڈیس کے اوپر توفانی محاس نے انہیں ارجنٹینہ کے منڈوزا میں رات بھر رکھنے پر مجبور کر دیا اگرچہ منڈوزا سے سینٹی آگو تک مغرب میں دو سو کلومیٹر ایک سو بیس میل کا برائے راست راستہ ہے لیکن اونچے پہاڑوں کو پچیس ہزار سے چھبیس ہزار فٹ سات ہزار چھ سو سے سات ہزار نو سو میٹر کی اونچائی کی ضرورت ہوتی ہے جو ایف ایچ ٹو ٹو سیونڈی سے زیادہ سے زیادہ آپریشنل سیلنگ اٹھائیس ہزار فٹ آٹھ ہزار پانسو میٹر کے بہت قریب ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ایف ایچ ٹو ٹو سیونڈ تیارہ مکمل طور پر بھرا ہوا تھا اس راستر میں پارلٹ کو فیول کنزمشن کا بہت احتیاط سے حساب لگانے اور پہاڑوں سے بچنے کی ضرورت ہوگی اس کے بجرے اس قسم کے تیاروں کے لیے ای سیونڈ ایئر وے جیسے آج یو ڈبل فور کے نام سے جانا جاتا ہے کستعمال کرتے ہوئے مینڈوزا کے جنوب سے ملارک تک چھ سو کلو میٹر تین سو ستر میل نوے منٹ کا یو شپ والا لاستہ اڑانے کا رواش تھا وہاں سے تیارے نے ایئر وے یو بی سکس ایٹ فور جی سیونڈین کے ذریعے مغرب کی طرف اڑان بھری پلانچن کو عبور کرتے ہوئے چلی میں کیوری کو ریڈیو بیکون تک اور وہاں سے شمال سے سانٹیا کو تک دیر اکٹوبر کو موسم نے بھی پرواز کو متاثر کیا اس صبح اینڈیز کی حالات بہتر نہیں ہوئے تھے لیکن دوپہر کے آغاز تک تبدیلیوں کی توقع کی جا رہی تھی دو سو پائلٹ نے انتظار کیا جمعہ تیر اکٹوبر کو دو بچی اٹھارہ منٹ پر مینڈوزا سے اڑان بھری اس نے مینڈوزا سے جنوب کی طرف پرواز کی سطح ایف ایل وان ای تھی اٹھارہ ہزار فٹ پانچ ہزار پانچ سو میٹر پر ریڈیو بیکون کی طرف پرواز کی لگورارہ نے ملاغ ائرپورٹ کو اپنی پوزیشن کے ساتھ ریڈیو پر پیغاب بھیجا کہ وہ دوپہہ تین بچ کر اکیس منٹ پر دو ہزار پانچ سو پندرہ میٹر آٹھ ہزار دو سے اکاون پھٹ اونچھے پلنجن پاس تک پہنچ جائیں گے پلنجن پاس انڈیز کے ایک طرف سے دوسری طرف ائر ٹرافک کنٹرول ہینڈ آف پوائنٹ ہے مینڈوزا میں کنٹرولرز فلائٹ ٹریکنگ کے فرائز کو سانٹیاگو چلی میں پھوڑا ہیول ائر ٹرافک کنٹرول کو منتقل کر رہے تھے ایک بار کیوری کے اوکی جنوب میں چلی کے پہاڑوں کے اس پاس تیارے کو شمال کی طرف مڑنا تھا اور سانٹیاگو کے پھوڑا ہیول ائر پورٹ پر اتڑنا تھا آئیے اب ہم آپ کو اس کے ایک حادثے کے بار میں بتاتے ہیں پائلٹ فرائڈرز اس سے قبل 29 پار انڈیز کے پار پرواز کر چکے تھے اس پرواز میں وہ کو پائلٹ لگوڑارا کو تربیت دے رہے تھے جو جہاز کو کنٹرول کر رہے تھے جو وہ انڈیز سے گزرے تو بعد لو نے پہاڑ کو چھپا لیا تیارہ ف اے یو فائف سیون ون چار سال پرانا تھا اور اس میں سیون نائن چو ائر فریم آرز تھے اس تیارے کو کچھ پائلٹ کی طرف سے کم طاقت کے طور پر سمجھا جاتا تھا اور ان کی طرف سے اسے لیٹس لیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا دو سو بادلوں کے آہاتے کو دیکھتے ہوئے پائلٹس اٹھارہ ہزار فٹ پانچ ہزار پانسو میٹر ایف ایل وان ایٹی کے اونچائے پر آلے کے موسمیاتی حالات کے تحت پرواز کر رہے تھے وہ اپنے مقام کی صحیح طور پر تصدیق نہیں کر سکے جبکہ کچھ ریپورٹ سے بتایا گیا ہے کہ پائلٹ نے ڈیٹ ریکننگ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پوزیشن کا خلط انزازہ لگایا پائلٹ ریڈیو نیوگیشن پر انحصار کر رہے تھے تیارے کے وی او آر ڈی ایم ای آلے نے پائلٹ کو کیوری کو میں اگلے ریڈیو بیکون تک پاسلے کی ڈیجیٹل ٹریڈنگ دکھائی جہاز کو ابھی بھی کیوری کو تک پہنچنے کے لیے ساٹھ سے ستر کلومیٹر تھرٹی سیبن سے فارٹی ٹری میل کا سفر تیہ کرنا تھا اس سے قطعے نظر دوپہر تین بچ کے اکیس منٹ پر پاس سے گزرنے کے فوراں بعد لگورا رنے سینڈیا کو سے رابطہ کیا اور ائر ٹرافک کنٹولرز کو آگا کیا کہ وہ ایک منٹ بعد کیوری کو تک پہنچنے کی توقع رکھتے ہیں پاس سے کیوری کو تک پرواز کا وقت عام طور پر گیارہ منٹ ہوتا ہے لیکن صرف تین منٹ بعد پائلٹ نے سینڈیا کو بتایا ہے کہ وہ کیوری کو سے گزر رہے ہیں اور شمال کی طرف مور رہے ہیں انہوں نے ائر ٹرافک کنٹولر سے اترنے کی اجازت طلب کی سینڈیا کو میں کنٹولر اس بات سے بے خبر تھا کہ پرواز ابھی بھی انڈیز کے اوپر ہے اس نے گیارہ ہزار پانسو فٹ تین ہزار پانسو میٹر ایف ایل وان ون فائیو تک اترنے کا اختیار دیا بعد میں ان کی پرواز کے راستے کے تجربے سے پتا چلا کہ پائلٹ نہ صرف بہت چلدی مڑ گیا تھا بلکہ زیرو وان فور ڈگری کی رائٹ ڈائٹ آن کر دی تھی اور پائلٹ نے جہاز کو مور دیا جبکہ اسے زیرو تھری زیرو ڈگری پر مورنا چاہیے تھا اس کے تھوڑی دیر بعد چلی کا کنٹول ٹاول جہاز سے رابطہ کرنے میں ناکام رہا جیسے ہی تیارہ نیچے آیا شدید ہنگام آرائی نے تیارے کو اوپر سے نیچے پھیک دیا نینڈو پھرادو نے یاد کیا کہ ایک ڈاؤن ڈراف سے ٹکرانے کی وجہ سے تیارہ کئی سو فیت نیچے گر گیا اور بادلوں سے باہر نکل گیا رگبی کی پلئرز نے پہلے ہنگام آرائی کے بارے میں مزاگ کیا یہاں تک کہ کچھ مسافروں نے دیکھا کہ تیارہ پہاڑ کے بہت قریب ہے شاید وہ لمحہ تھا جب پلئرز نے بلیک ریچ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا روبارٹو کھنیسہ نے بعد میں کہا کہ ان کا خیال تھا کہ پلئرز بہت جل شمال کی طرف مڑ گئے ہیں اور سینڈی آگوں کی طرف ارتانہ شروع کر دیا ہے جبکہ تیارہ انڈیز کی انچائی میں تھا اس نے اوپر ہونا شروع کیا یہاں تک کہ تیارہ ورٹیکل پوزیشن میں آ گیا اور تیارہ رکنے اور ہلنے لگا جہاز میں ایک گم الارم بچنے لگا جس نے تمام مسافروں کو خطرے میں ڈال دیا پائلٹ نے اوجائیں حاصل کرنے کی کوشش میں زیادہ سے زیادہ تاگر کا استعمال کیا اہنی شاہدین کے بیانات اور جائے وقعوں پر موجود شواہد سے پتہ جلتا ہے کہ تیارہ پہاڑ سے دو یا تین بار ٹکرایا پائلٹ جہاز کی نوز کو رچ پر لانے میں کامیاب رہا لیکن دوبیہ تین بچ کے چونپ تیس منٹ پر ہو سکتا ہے کہ تیل کون کا نچلا حصہ چار ہزار دو سو میٹر تیرہ ہزار آٹھ سو فٹ پر چٹک گیا ہو اگلے تصادم نے رائٹ ونگ کو الگ کر دیا کچھ شواہد بتاتے ہیں کہ اسے اتنی طاقت کے ساتھ واپس پھیکا گیا تھا کہ اس نے ورٹیکل سٹیپلائزر اور تیل کون کو پھار دیا تھا جس نے پانچ مسافروں اور عملے کے دو آرکان کو باہر نکال دیا جب تیل کون الگ ہو گئی تو وہ اپنے ساتھ فیو سلائش کا پچھلا حصہ لے گیا جس میں مسافر کیبن کے پچھلے حصے میں نشیجتوں کی دو کتاریں گیلی بیگیج ہول ورٹیکل ان ہوئیزونٹر سٹیپلائزر شامل ہیں جس سے فیو سلائش کے پچھلے حصے میں ایک خالی سراغ ہو جاتا ہے تیل سیکشن کے ساتھ تین مسافر نیویگیٹر اور اسٹوورٹ کھو گئے تھے دوسر جہاز کچھ اور سیکنڈز کے لیے مزید دو سو میٹر چھے سو ساٹھ فٹ آگے اور اوپر کی طرف بڑھتا رہا جبکہ رائٹ ونگ نے چار ہزار چار سو میٹر چودہ ہزار چار سو فٹ پر ایک آؤٹ کروپنگ کو مارا اور ونگ کو پھار دیا پروپیلرز میں سے ایک فیو سلائش کے ذریعے کٹا ہوا تھا کیونکہ اس سے منسلک ونگ کٹ گیا تھا اس سے مزید دو مسافر فیو سلائش کے کھلے پچھلے حصے سے بہار گر گیا فیو سلائش کا سامنے والا حصہ تیز رکھتا ٹی بی گن کی طرح 350 کلومیٹر فی گھنٹا 220 میل فی گھنٹا کی رفتہ سے کھڑے گلیشر سے پھسلنے سے پہلے سیدھا ہوا اور ہوا میں اڑ گیا اور تقریباً 725 میٹر 2379 فٹ نیچے آیا جب فیو سلائش برف کے کنارے سے ٹکر آیا تو اس نے سیرز کو پھار دیا اس کے آگے بلک ہے اور ایک دوسرے کے خلاف پھیک دیا گیا اس ٹکر نے کوکپٹ کو کچھل دیا جس میں دو پائلرز ہیں ان میں سے ایک پائلرز پوراً ہلاک ہو گیا سرکاری تحقیقات نے نتیجہ اخص کیا کہ حادثہ پائلرز کی غلطی کی وجہ سے علاقے میں کنٹرول پرواز کے باعث پیش آیا جہاز کا فیو سلائش 3570 11710 فٹ کی اونچائی پر ایک گلیشر پر آ کر گرہ تھا نامعلوم گلیشر جسے بعد میں اس کا نام گلیشر آف ٹیرز رکھا گیا ماؤنڈ سوسنیادو اور فور ٹو ایچ زیرو میٹر 14,034 فٹ اونچے والکینو ٹنگیو ریڈی کا کے درمیان ہے جو چلی اور ارجنٹینہ کے درمیان دور دراز پہاڑی سرد پر پھیلا ہوا ہے دوسر یہ 4,650 میٹر 15,260 فٹ اونچے ماؤن سلر کے جنوب میں ہے اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ میں وہ باد میں چڑھ گئے جس کا نام نینڈو پھرادو نے اپنے والد کے نام پر رکھا تھا تیار اپنے تیشدہ راستے میں 80 کلومیٹر 50 میل مشک میں تھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حادثے کے بعد کیا ہوا دوستو تیارے میں سوار 45 افراد میں سے تین مسافر اور عملے کے دو ارکان اس وقت ہلاک ہو گئے جب یہ ٹوڑ گیا لیپٹنن رینن سال، آرویڈو ریمیر ریز سٹوار، گیس ٹان کاسٹی میل، آلی جو ہونی اور گریڈو میگری شامل ہیں کچھ سیکنڈ بار ڈینیل شاہ اور کارلوز ویلیٹے پیچھے کے فیو سے لیچ سے باہر گر گئے وہ لیٹا گرنے کے بعد بچ گیا لیکن برف سے ڈھکے ہوئے گلیچر سے ٹھوکر کھا کر گہری برف میں گر گیا اور اس کا دم گھڑ گیا اس کے لانچ 14 ڈیسیمبر کو ساتھی مسافروں کو ملی برف کے کنائے سے ٹکرانے والے فیو سے لیچ کے اثر سے کم از کم چار افراد ہلاک ہوئے جس نے ان اینکر سے باقی سیش کو اکھاڑ کر جہاز کے اگلے حصے پر پھیڑ دیا چوہ افراد ہلاک ہوئے ان کے نام یہ ہیں ٹیم فیزیشن ڈاکٹر فرانسسکو نکھولا اور ان کی وائف ایسٹر نکھولا یوجی نیا پھرادو اور فرنینڈو واسکس جو میڈیکل کا سٹوڈرن تھا شامل ہیں دو سو پائلٹ فرریڈرز کی موت کی وجہ سے یہ نوز گیر نے انسٹرومنٹ پینل کے ذریعے اس کے سینے کو دبایا جس سے پائلٹ کا سر کھڑکی سے باہر نکل گیا کو پائلٹ لگورارہ شدی زخمی ہو گئے اور تباہ ہوئے کاپٹ میں فس گئے کو پائلٹ نے مسافروں میں سے ایک سے کہا کہ وہ اپنا پسٹول تلاش کرے اور اسے گولی مار دے لیکن مسافر نے انکار کر دیا تیتیس مسافر زندہ رہے حالکہ بہت سے لوگ شدی زخمی ہوئے تھے زخمیوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں وہ درد سے تڑپ رہے تھے اور کرا رہے تھے تیارے کی سیرز لگج پائلٹ کے ابن کے آگے گر گئی تھیں کھنیسہ اور گستاوو زربینڈو دونوں میڈیکل کے سٹوڈنٹس تھے انہوں نے لوگوں کے زخموں کی شدت کا اندازہ کرنے اور ان لوگوں کا علاج کرنے کے لیے فوری طور پر کام کیا اور لوگوں کی مدد کی نینڈو پھرادو کی کھوپڑی میں فریکچر ہوا تھا اور وہ تین دن تک قومے میں رہے ان کے پیتی میں دھات کا ایک ٹکڑا فس گیا تھا جسے نکالنے پر آت کا کچھ حصہ باہر آ گیا لیکن اس کے فوراں بعد انہوں نے دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دی آورو نوگیرہ کی دونوں ٹانگیں کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی کمپاؤنڈ فریکچرز والے مسافروں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا آئیے اب ہم آپ کو سرچ اور ریسکیو کے بارے میں بتاتے ہیں چلین ایئر سرچ ان ریسکیو سرویس ایس اے آر ایس کو تیاری کی لاپتہ ہونے کے ایک گھنٹے کے اندر ہی اطلاع دے دی گئی تھی چار تیارے نے اس دوپہر کو اندھیرے تک تلاش کیا لاپتہ تیاری کے خبر شام چھ بجے کے قریب یوروگو آئین میڈیا تک پہنچی چلین کے ایس اے آر ایس کے افسران نے ریڈیو کی نشریات کو سنا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ تیارہ اینڈیز کے سب سے دور دراز اور ناقابل رسائی علاقوں میں سے ایک میں گرا ہے انہوں نے چلین کے اینڈیز فریسیو گروپ سی ایس اے سے ملاقات کی انہوں نے اندازہ لگایا کہ جہاز میں سوار افراد یا امدادی کارکنوں کے لیے نامعلوم پرواز سابق ہوتل ترمس ایل سوسنی دو سے تقریبا اکیس کلومیٹر تیرہ میل کے فاسرے پر گر کر تباہ ہو گیا تھا جو ایک خالی ریزورٹ اور گرم چشمے تھے جو شاید محدود پنگا پرام کر سکتے تھے دوسرے دن ارجنٹینہ چلی اور یوروگائی کے گیارہ تیاروں نے اس تیاری کی تلاش شروع کی چھت تیاروں نے جائے حاصل کے قریب پرواز کی زندہ بچ جانے والوں نے جہاز کی چھت پر ایس اے ایس لکھنے کے لیے سامان سے برامت ہونے والی لپسکس کا استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے یہ محسوس کرنے کے بعد چھوڑ دیا کہ ان کے پاس اتنی لپسکس نہیں ہیں دوستو انہوں نے سامان کا استعمال کرتے ہوئے برف میں ایک کراس بھی بنایا تھا لیکن تلاش و بچاؤ کے تیارے نے اسے دیکھا ہی نہیں مسافروں نے تین تیاروں کو اوپر سے اڑتے دیکھا لیکن وہ اپنی توجہ مبزول کرانے میں ناکام رہے اور جہاز کے عملے میں سے کسی نے بھی برف کے خلاف سفید فلیو سلاش کو نہیں دیکھا سخت حالات نے دلاش کرنے والوں کو بہت کم امید دی کہ وہ کسی کو زندہ تلاش کر لیں گے تلاش کی کوششیں آٹھ دن بعد منسوق کر دی گئیں دو سو اکیس اکٹوبر کو وان پوٹی چو گھنٹے اور تیس منٹ کی تلاش کے بعد تلاش کرنے والے اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی امید نہیں ہے کسی کے بھی زندہ بچانے کی اور انہوں نے تلاش ختم کر دی اس وقت جنوبی نفس کرا کے موسم بہار میں برف نہیں پگلی تھی انہیں دیسامبر میں لاشی ملنے کی امید تھی اب وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان پیسنجرز کا پہلا ہفتہ کیسے گزرا دو سو پہلی رات کے دوران پانچ لوگ فوراں ہی مر گئے تھے مسافروں کے تیارے سے ٹوٹی ہوئی سیلز اور دیگر ملوے کو ہٹا دیا اور ایک شیلٹر کی جگہ بنا لی اٹھائیس افراد نے 2.5 بائی 3 میٹرز آٹھ فٹ بارہ انچ اور نو فٹ تس انچی جگہ میں ٹوٹے ہوئے فیو سلاش میں خود کو کچھل لیا کچھ سردی سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے انہوں نے سامان سیلز اور برف کا استعمال کیا تاکہ فیو سلاش کے کھلے سرے کو بند کیا جا سکے پیٹو سٹراش نے سیرز کے نیچے سے شیٹ میٹرز کا استعمال کرتے ہوئے اور اس پر برف رکھ کر منجمد حالات میں پانی حاصل کرنے کا ایک طریقہ نکالا سولر کلیکٹر نے برف پگلا دی جس کو خالی بوٹلز میں بھرا گیا اس نے برف کے گولے کو ختم کرنے کے لیے پائلٹس کیبن وائر میں سورج کی وائزرز کا استعمال کرتے ہوئے دھوپ کو بہتر بنایا تاکہ وہ ان آلات کے ذریعے اسی دیریکشن میں آئے انہوں نے سردی کو روکنے کے لیے سیرز کور کو استعمال کیا جو ان کے بنے ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیرز کشنز کو برف کے جوتے کے طور پر بھی استعمال کیا رگبی ٹیم کے کیپٹن مارسیلو اور پر ایز نے قیادت سمالی نینڈو پرادو تین دن بعد کومے سے بیدار ہوئے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی انیس سالہ بہن سوسینہ پرادو شتیز زخمی ہیں نینڈو پرادو نے بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے اپنی بہن کو زندہ رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن آٹھوے دن وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسیں باقی ستائیس افراد کو راتوں میں زندہ رہنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب ترچہ حرارت منفی تیس دگری سینٹی گریڈ تک گر گیا سب ہی سمندر کے قریب رہتے تھے ٹیم کے کچھ میمبرز نے اس سے پہلے کبھی برف نہیں دیکھی تھی اور کسی کو بھی انچائی کا تجربہ نہیں تھا زندہ بچ جانے والوں کے پاس طبی سامان سرد موسم کے کپڑے اور سازو سامان اور خوراک کی کمی تھی اس کے علاوہ زندہ بچ جانے والوں کو تیارے کے سیس کے درمیان ایک چھوٹا سا ٹرانزیسٹر ریڈیو ملا ایک بہت لمبہ انٹی نہ تیار کیا ہارلے نے جب یہ خبر سنی کہ پہاڑ پر ان کی گیاروے دن تلاش منصوب کر دی گئی ہے تو روائے کے اردگیٹ جمع ہونے والے دوسرے لوگوں نے یہ خبر سن کر رونا اور دعائیں ماننا شروع کر دی سوائے نینڈو پھرڈو کے جو مغرب کی طرف انچے پہاڑوں کو سکون سے دیکھ رہے تھے گستاوو نیکولیک تیارے سے بہار آئے سب ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے وہ جانتے تھے انہوں نے کیا سنا تھا غمددہ چہرے جو اس کی طرف متوجہ تھے انہوں نے کہا ارے لڑکو وہ چل لائے ایک اچھی خبر ہے ہم نے ابھی ریڈیو پہ سنا ہے انہوں نے تناش ختم کر دی ہے حجوم سے بھرے تیارے میں خاموشی چھا گئی جیسے ان کی حالت ازار کی ناؤمیڈی نے انہیں گھیر لیا ہو وہ سب رونے لگے یہ اچھی خبر کیوں ہے پاریس خصے سے نیکولیک پر چل لائے نیکولیک نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہم خود یہاں سے نکلنے جا رہے ہیں اس ایک لڑکے کی ہمت نے مکمل طور پر مایوسی کے اندھیرے کو روک دیا آئی اب ہم آپ کو کینبلیزم کے بارے میں بتاتے ہیں دوزو زندہ بچ جانے والوں کے پاس بہت کم کھانا تھا ان کے پاس ایچ چوکلٹ بارز تھی جیم کے تین سوال جارز سے ایک بادام کا ٹین تھا کچھ خجورے تھی کینڈیز آلو بخارے پینرز اور کچھ ڈرنکس تھی خاصے کے بعد کے دنوں کے دوران انہوں نے کھانے کی تمام چیزوں کو چھوٹی مقدام میں تقسیم کیا تاکہ خورا کے فرامی کو ساتھ سے زیادہ دیر تک برکرا رکھا جا سکے پرادو نے تین دن تک ایک ہی چوکلٹ سے ڈھکی ہوئی موپھلی کھائی یہاں تک کہ اتنے کم ریشوں کے باوجود ان کے کھانے کا زخیرہ تیزی سے کم ہوتا گیا وہاں کوئی قدرتی نباتات نہیں تھی اور قریبی برف سے ڈھکے پہاڑ پر کوئی جانور نہیں تھا ایک ہفتے کے بعد کھانا ختم ہو گیا اور گروپ نے جہاز کی کچھ حصوں کو کھانے کی کوششیں کی جیسے سیز کی اندر کورٹن اور چمڑے یہ کھانے سے وہ زیادہ میمار ہو گئے یہ جانتے ہوئے کہ بچاؤں کی کوششوں کو روک گیا گیا ہے اور بھوک اور موت کا سامنا کرنا پڑا ہے جو ابھی تک زندہ ہیں وہ اس بار پر متفق ہو گئے کہ اگر وہ مر جائیں تو دوسرے زندہ لوگ ان کی وڈیز کو کھا سکتے ہیں کوئی چارہ نہ ہونے کی وجہ سے زندہ بچ جانے والوں نے اپنے مردہ دوستوں کی لاشوں کو کھانا شروع کر دیا زندہ بچ جانے والے رو بیٹو، کھنیسہ نے پائلٹس اور ان کی مردہ دوستوں اور فیاملی میمبرز کو کھانے کے فیصلے کو اس طرح بیان کیا ہے ہمارا مشتر کا مقصد زندہ رہنا تھا لیکن جس چیز کی ہمارے پاس کمی تھی وہ خوراک تھی ہمارے پاس طویل عرصے سے جہاز پر ملنے والی معمولی چنائی ختم ہو گئے کی اور وہاں کوئی پودا اور جانور بھی نہیں تھے صرف چند دنوں کے بعد ہم زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو کھا کر اپنے جسم کے احساس کو محسوس کر رہے تھے کچھ ہی دنوں میں ہم بھوک سے بہت کمزور ہو جائیں گے ہمیں اس کا جواب معلوم تھا لیکن اس پر خور کرنا بہت خوفناک تھا ہمارے دوستوں اور ٹیم کے ساتھیوں کو جو ان کی لاشیں باہر برف میں محفوظ تھی ان میں اہم زندگی دینے والے پروٹین موجود تھے جو ہمیں زندہ رہنے میں مدد دے سکتے تھے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں ایک طویل وقت کے لیے ہم پریشان تھے ہم برف سے بہار نکلے اور ہم نے خدا سے ہدایت کی دعا کی اس کی رضا مندی کے بغیر میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے دوستوں کی آداشوں کی خلاف پر سی کروں گا کہ میں ان کی جانے چھوڑا لوں گا ہم حیران تھے بن گئے تھے یا کیا یہ واحد اکل مندانہ کام تھا واقعی ہم اپنے خوف کی حدود کو آگے بڑھا رہے تھے دوستو یہ گروپ اجتماعی طور پر اپنے مردہ ساتھیوں کی لاشوں سے گوش کھانے کا فیصلہ کر کے زندہ رہے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا کیونکہ مرنے والوں میں سے زیادہ تر ہمجماعت قریبی دوست یا رشتہ دار تھے کھنیسہ نے جہاز کی وینڈ شیل سے ٹوٹے ہوئے شیشے کو کٹنے کے آلے کے طور پر استعمال کیا اس نے منجمیت گوشت کی ایک پتلی لیئر کار کر نگل لیں اور ایک مثال قائم کی بعد میں کئی دیگر لوگوں نے ایسا ہی کیا انگلے دن مزید بچ جانے والوں نے گوشت کھایا لیکن چند لوگوں نے گوشت کھانے سے انکار کر دیا یا اسے نیچے رکھ دیا نینڈو پھرادو نے اس فیصلے کے بارے میں لکھا زیادہ اچائی پر جسم کی کیلوری کی ضروریات پل کی آتی ہوتی ہیں ہم بھوک سے مر رہے تھے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن ہماری بھوک جلد ہی اتنی بڑھ گئی کہ ہم نے ٹکڑوں اور نوالوں کی تلاش میں فیو سلاش کو کھوڑ دیا ہم نے سمان کے ٹکڑوں سے پھٹے ہوئے چمڑے کی پٹیاں کھانے کی کوشش کی حالکہ ہم جانتے تھے کہ جن کیمیکلز کا استعمال ان میں کیا گیا ہے وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گی ہم نے بھوک سے کی تلاش کی امید میں کھلی سیز کے کشنز پھار دیئے لیکن کھانے کے قابل ہمیں صرف آپ ہالسٹری فوم ملا یا المونیم پلاسٹک آئس اور چٹان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا پھارڈوں نے اپنی بہن اور ماں کی لاشوں کی حفاظت کی اور انہیں کبھی نہیں کھایا گیا انہوں نے گوش کو دھوپ میں خوش کیا جس سے وہ مزید لذیذ ہو گیا ابتدائی طور پر وہ اس تجربے سے اتنے باغی تھے کہ وہ صرف جلد پٹھوں اور چربی کو کھا سکتے تھے لیکن جب گوش کم ہونا شروع ہوا تو انہوں نے دل پھیپڑے اور یہاں تک کے دماغ بکھا لیے تمام پیسنجرز کیتلیک تھے اور مودہ کھانے کے بارے میں گہری اخلاقی تشویش رکھتے تھے کچھ لوگوں کو ابتدائی طور پر تحفظ آتے حالکہ یہ احساس ہونے کے بعد کہ یہ زندہ رہنے کا واحد ذریعہ ہے انہوں نے کچھ دن بعد اپنا ذہن تبدیل کر لیا ہارویو میتھیول اور ان کی اہلیا لیلیانا جو زندہ بچ جانے والی واحد خاتون مسافر تھی وہ مضبوط مذہبی آقائد رکھتی تھی اور اس وقت ہچکچاتے ہوئے گوش کھانے پر راضی ہوئیں کہ زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے زندہ بچ جانے والوں پر برفانی تودہ گرا حادثے کے ستر دن بعد انتیس اکٹوبر کو آدھی رات کے قریب ایک برفانی تودہ تیارے سے ٹکرا گیا جس میں زندہ بچ جانے والے افراد سو رہے تھے اس نے فیو سیلیش کو بھر دیا اور آٹھ افراد کو حلاق کر دیا انڈرک پلیٹھیرو لیلیانا میتھل گسٹافو نیکولک ڈینیل میسپونز وان منیسڈس ڈیاگو سٹروم کارلوز روک اور مارسیلو پریس شامل ہیں پریس کی موت ٹیم کے کیپٹن اور زندہ بچ جانے والوں کے رہنما کو ان کی موت کا بہت دکھ ہوا برفانی تودے نے فیو سیلیش کو مکمل طور پر بھر دیا اور چھت کے ایک میٹر تین فٹ تین انش کے اندر کا سارا حصہ بھر گیا اندر پسے زندہ بچ جانے والوں کو جلد ہی احساس ہوا کہ اندر کی ہوا کم ہو رہی ہے نینڈو پرادو کو سامان کے ریک سے دھات کا ایک خمبہ ملا اور وہ وانٹیلیشن فرام کرتے ہوئے فیو سیلیش کی چھت میں سراغ کرنے میں کامیاب رہا کافی مشکل کے ساتھ اکتیس اکٹوبر کی صبح انہوں نے کاپٹ سے ستہ تک ایک سرنگ کھوڑ دی تین دن تک باقی بچ جانے والے افراد تقریبا ایک میٹر تین پھر تین انچ ہیڈ روم کے ساتھ دفن شدہ فیو سیلیش کے اندر انتہائی تنگ جگہ میں پھسے ہوئے تھے جس میں برفانی تودے میں ہلاک ہونے والوں کی لاشیں بھی شامل تھیں کوئی دوسرا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے تیسرے دن انہوں نے اپنے نئے مردہ دوستوں کا کچھا گوش کھانا شروع کر دیا پرانڈو نے بعد میں کہا کہ اندر موچکنا ہے پریس کی موت کے بعد قزنز ایڈوارڈو، فیٹو سٹرو ڈانیل اور فرنانڈز نے قیادت سمال لی انہوں نے اپنے مردہ دوستوں سے گوش کی کٹائی کا انتظام سمال لیا اور اسے دوسروں میں تقسیم کیا برفانی تودہ گرنے سے پہلے بچ جانے والوں میں سے چند اثرات تھا کہ ان کے بچنے کا واحد راستہ پہاڑوں پر چڑنا اور مدد تلاش کرنا ہے کو پائلٹ کے مرنے کے والے بیان کی وجہ سے جہاز کیوری کو سے گزر چکا ہے اس گروپ کا خیال تھا کہ چلی کے دہی علاقے مغرب میں سمچ چند کلومیٹر دور ہیں وہ اصل میں مشرق میں ایتی نائن کلومیٹر پپٹی فائف مین سے زیادہ تھے اور انڈیز میں گھیرے ہوئے تھے موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی پر اب جس نے فیو سیلیش کو دفن کر دیا تھا وہ بڑھ رہی تھی زندہ بچ جانے والوں نے حادثے کے بعد افتدائی چند ہفتوں میں تیارے کے قریبی علاقوں میں کئی مقتصر سے سرچز کی لیکن انہوں نے پایا کہ اونچائی پانی کی کمی برف کے گولے اور راتوں میں شدید سردی نے کسی بھی اہم فیصلے کا سفر کرنا ایک ناممکن کام بنا دیا تھا آئیے تو سب ہم آپ کو مہم کے علاقے کی کھوچ کے بارے میں بتاتے ہیں مسافروں نے فیصلہ کیا کہ کچھ ارکان مدد طلب کریں گے متعدد زندہ بچ جانے والے افراد نے مہم کی ٹیم میں شامل ہونے کا عظم کیا تھا جن میں دو میڈیکل کے سٹورنٹس بھی شامل تھے اور ان میں ایک روبارڈو کھنیسا بھی شامل تھا لیکن دوسروں کو اس طرح کی جسمائی طور پر تھکا دینے والی ازمائش کا سامنا کرنے کی صلاحیت کے بارے میں غیر یقینی تھا تھنیسا پھرادو ویزیان ٹان مضبوط تین لڑکوں میں ستے اور انہوں نے کھانے کا سامان اور گرم ترین کپڑے الوٹ کیے گئے تھے وہ روزانہ حادثے کی جگہ کے آس پاس چکر لگاتے تاکہ وہ اپنے اندر تاتت پیدا کر سکیں انہیں مغرب میں چھیلی جانے کی امید تھی لیکن حادثے کی جگہ کے مغرب میں ایک بڑا پہاڑ تھا جس نے انہیں پہلے مشرق کی طرف جانے کی کوشش کی اور پھر اس پر راضی کیا انہیں امید تھی کہ وہ جس وادی میں تھے وہ یو ٹرن لے گی اور انہیں چھیلی کے مغرب میں چلنے کی ضرورت ہے پندہ نومبر کو مشرق میں کئی گھنٹوں تک چلنے کے بعد تین انہیں تیار کے بڑے پیمانے پر برقرار دم والے حصے کو پایا اندر اور آس پاس انہیں کچھ سامان ملا جس میں چوکلیٹس کا باکس تھوڑا سا گوش اور تھوڑی سی دوائی تھی انہیں تیارے کا دو طرف پر ریڈیو بھی بلا اس گروپ نے اس رات ٹیل سیکشن کے اندر کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا انہوں نے وہاں آنکھ جلائی اور مسائیہ کتابیں پڑھتے ہوئے دیر تک کھڑے رہے اگلی صبح کچھ بحث کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ دم پر واپس آنا جہاز کی بیٹریز ہٹانا اور انہیں ہیو سلاش میں واپس لے جانا زیادہ دویا نشمندانہ ہوگا تاکہ وہ ریڈیو کی مدد سے سینٹی آگو کو ایس او ایس کال کرسکے دم پر واپس آنے پر تینوں نے دیکھا کہ چوبیس کلو گرام فیفٹی تری پاؤنڈ کی بیٹریز اتنی بھاری تھی کہ وہ فیو سلاش میں واپس نہیں لے جا سکتے تھے جو ٹیل والے سل سے اوپر کی طرف لپٹی ہوئی تھی اس کے بجائے انہوں نے فیصلہ کیا کہ فیو سلاش میں واپس آنا اور ریڈیو سسٹم کو جہاز کے فریم سے منقطع کرنا اسے دم پر واپس لے جانا اور اسے بیٹریز سے جوڑنا زیادہ موثر ہوگا ٹیم کے ممبرز میں سے ایک روائی ہارلے ایک شاکیا الیکٹریشن تھے اور انہوں نے اس کوشش میں ان کی مدد کی ٹیم کے کسی بھی ممبر کے لیے نامعلوم تیارے کے برکی نظام میں وان ون فائی ویلٹ ایسی استعمال کیا گیا تھا ریڈیو پر کام کرنے کے کوشش کرنے کے کئی دنوں بعد انہوں نے ہار مان لی اور اس علم کے ساتھ کے فیو سلیش میں واپس آ گئے کہ اگر انہیں بچانے کی کوئی امید ہے تو انہیں پہاڑوں سے باہر نکلنا پڑے گا دوستو ہارلے مرنے کے لیے لیڑ گئے لیکن پھرادو نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا اور انہیں واپس فیو سلیش میں لے گئے پندہ نومبر کو مزید تین مسافروں کی موت ہو گئی ان میں سے کچھ مسافر ایسے تھے جنہوں نے گوش کھانے سے انکار کر دیا تھا اور وہ بھوک سے مر گئے تھے جو باقی رہے گئے تھے وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں مدد نہیں ملی تو وہ لا محالہ مر جائیں گے بچ جانے والوں نے ٹرانزیسٹرو ریڈیو پر سنا کہ یوروگائی کی فضائیہ نے ان کی تلاش جبارہ شروع کر دی ہے اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ بہار نکلنے کا واحد راستہ مغرب کی طرف پہاڑوں پر چڑنا ہے انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جب تک انہیں راتوں کے منجمد درجہ حرارت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں مل جاتا ٹریک ناممکن تھا زندہ بچ جانے والوں نے سردی سے بچنے کے لیے سلیپنگ بیکس بنائے نینڈو پرادو نے کہا کہ راتیں ہمیں ماننے کے لیے کافی سر تھے اور ہم جانتے تھے کہ ہم کھولی دھوانوں پر پناہ تلاش کرنے کی توقع نہیں کر سکتے کارلے ٹوز کی ماں نے اسے سلائی سکائی تھی کارلے ٹوز نے دوسرے ساتھیوں کو بھی سلائی سکائی تاکہ زیادہ سلیپنگ بیکس بنا سکیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ چوٹی پر کیسے چڑے بارہ دسمبہ 1972 کو پھرادو، کھنیسا اور ویزنٹین جن کے پاس کسی بھی قسم کا کوپ اہمائی کا سمان نہیں تھا نے گلیشر پر 3570 میٹر 17710 فٹ پر 4670 میٹر 15320 فٹ چوٹی پر چڑھنا شروع کیا انہوں نے مدد کی تلاش میں 38 میل 61 کلومیٹر کا سفر 10 دن میں ٹائک کیا جہاز نے آلٹ میٹر کی بنیاد پر انہوں نے سوچا کہ وہ 7000 فٹ 2100 میٹر پر ہیں جبکہ وہ اصل میں تقریباً 11800 فٹ 3597 میٹر پر تھے پائلٹ کے مرتے ہوئے بیان کو دیکھتے ہوئے وہ کیوریگو کے قریب تھے انہیں یقین تھا کہ وہ انڈیز کے مغربی کنارے کے قریب تھے اور یہ قریب ترین مدد اسی سمت میں ہے وہ اپنے ساتھ گوشت کی صرف تین دن کی فراہمی لے کر آئے تھے پرادو نے پولو شورس وہ تین سویٹرز پہنے ہوئے تھے اس کے پلاستک کی شاپنگ بیکس میں لپٹوئے ساکس کے چار جوڑے پہنے ہوئے تھے ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل سامان نہیں تھا نہ کوئی میک تھا نہ کوئی کمپاس تھا اور نہ ہی اوپر چڑھنے کا کوئی تجربہ تھا دوستو مغرب کی طرف پہاڑی پر چڑھنے کے بجائے وہ سیدھا کھڑے پہاڑ پر چڑھ گئے انہوں نے سوچا کہ وہ ایک دن میں چھوٹی پر پہنچ جائیں گے اوچائی پر ہوا کا کم دباؤ ہونے کی وجہ سے ان کو مشکل ہو رہی تھی ابھی بھی سخت سردی تھی لیکن سلیپنگ بیکسی وجہ سے ان کی کاپی بچت ہو گئی تھی کھنیسہ نے کہا کہ چڑھائی کے دوران ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا رات کو طوفان بھی آیا آخر کار ان کو ایک جگہ مل گئی رات گزارنے کے لئے کھنیسہ نے کہا یہ ان کی زندگی کی بدترین رات تھی دوسرے دن کھنیسہ نے سوچا کہ اس نے مشکل کی طرف ایک سڑک دیکھی ہے اور پرادو کو اسیم جانے کے لئے رازی کرنے کی کوشش کی پرادو نے اس سے تفاق نہیں کیا پرائک کے تیسری صبح کھنیسہ اپنے کیپ میں ٹھہرے ویزنٹین اور پرادو وہ برف میں گھری ہوئے ایک سو میٹر تین سو فٹ سے زیادہ لمبی وارٹی کا وار پر پہنچے پرادو پرعظم تھے کہ یا وہ یہاں سے بہار نکل جائیں گے یا مرنے کی کوشش کریں گے پرادو نے ویزنٹین سے پہلے ایک اونچی چھوٹی کو عبور کیا یہ سوچ کر کہ وہ مغرب میں چلی کی سر سبل اور شادہ وادیوں کو دیکھے گا ان کو ہر سم صرف برف سے دھکے اونچے پہاڑ نظر آئے وہ ایزنٹین اور چلی کی سرد پر واقع ایک پہاڑ پر چڑ گئے تھے جس کا مطلب ہے کہ ٹریکرز ابھی بھی چلی کی وادیوں سے دسیوں کلومیٹر دور تھے پرادو اور ویزنٹین واپس کیمپ آئے ان کا کھانا ختم ہو رہا تھا ویزنٹین نے حادثے کی جگہ پر واپس جانے پر تفاق کیا واپسے کیلئے انہوں نے نیچے جانا تھا ویزنٹین ایک گھنٹے میں حادثے کی جگہ پر واپس پہنچ گئے پرادو اور کھینیسا نے واپس جانے سے انگار کر دیا ان دونوں کو چوٹی پر چڑھنے میں تین گھنٹے لگے جب کھینیسا چوٹی پر پہنچے تو اس نے اپنے ارد گرد کئی کلومیٹر تک برق سے ڈھکے پہاڑوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا اس کا پہلا خیال یہ تھا کہ ہم مر چکے ہیں پرادو نے دور ایک وادی کو دیکھا پرادو کو یقین تھا کہ یہ ان کا پہاڑوں سے نکلنے کا راستہ ہے پرادو نے کھینیسا سے کہا کہ ہمیں امید نہیں چھونی جائے کھینیسا نے مغرب جانے پر تفاق کیا پرادو نے کھینیسا سے کہا ہو سکتا ہے ہم اپنی موت کی طرف چل رہے ہیں لیکن میں اپنی موت سے ملنے کے لیے پیدل چلنا پسند کروں گا کھینیسا نے ان سے تفاق کیا ہم دوست ہیں ہم ایک ساتھ بہت کچھ کیا ہے اب چلو ایک ساتھ مرتے ہیں وہ وادی کی طرف جاتے ہوئے کافی فاسے تک آگے بڑھ گئے مدد کی تلاش میں پرادو اور کھینیسا نے مزید کئی دن پیدل سفر کیا سب سے پہلے وہ ستنگ وادی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے جسے پرادو نے پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تھا ان کو ایک دریاں ملا اور برف کی لکیر تک وہ پہنچ گئے آہستہ آہستہ انسانی موجودگی کی زیادہ سے زیادہ نشانیاں نمودار ہوئیں سب سے پہلے کیمپنگ کے کچھ ثبوت اور کچھ گائے نظر آئیں شام میں ان کو آرام کرنے کا موقع ملا جب یہ دونوں آگ لگانے کے لئے لکڑیاں جمع کر رہے تھے تو ان میں سے ایک نے دریاں کی دوسری طرف گھوڑے پر سواد تین آدمیوں کو دیکھا پرادو نے انہیں بلایا لیکن دریاں کے شوڑ نے ان سے رابطہ کرنا ناممکن بنا دیا دریاں کے اس پار مردوں میں سے ایک نے پرادو کھینیسا کو دیکھا اور واپس چلا گیا اور اشارہ کیا کل اگلے دن وہ شکت واپس آیا اور اس نے پیپر اور پینسل دریاں کے اس پار پھیکا پرادو نے اس پر لکھا میں پہاڑوں میں گرنے والے جہاز سے آیا ہوں میں یورگوائی کا ہوں ہم دس دنوں سے پیدل چل رہے ہیں وہاں میرا ایک زخمی دوست ہے تیارے میں اب بھی چودہ زخمی افراد سوار ہیں ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ کیسے ہمارے پاس کھانا نہیں ہے ہم کمزور ہیں آپ ہمیں کب لینے آئیں گے برائے کرم ہم چل بھی نہیں سکتے ہم کہاں ہیں سرجو کٹیلون جو چلی کے ایک میوٹیر تھے انہوں نے یہ نوٹ پڑا اور انہیں ایک اشارہ دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کٹیلون نے دوسرے آدمیوں سے بات کی اور ان میں سے ایک کو یاد آیا کہ کارلوس پائیس کے والد نے کئی ہفتے پہلے ان سے پوچھا تھا کہ کیا انہوں نے انڈی سے ایک لین کریش کے بارے میں سنا ہے آریوز سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اب بھی زندہ رہ سکتا ہے کٹیلون نے دریا کے اس پار پرادو اور کھینیسا کو روٹیاں دیں اس کے بعد کٹیلون مدد لانے کے لیے دس گھنٹے مغرب کی طرف گھوڑے پر سوار ہوا سفر کے دوران اس نے ریو آرزوفر کے جنوب میں ایک اور آریوز کو دیکھا اور اس سے کہا کہ وہ مردوں تک پہنچ جائیں اور انہیں لالس مائٹینز لے جائیں اس کے بعد اس نے ریو ٹنگ یوریڈی کا کے ساتھ اس کی جنگشن تک رسائی حاصل کی جہاں ایک پل اوبور کرنے کے بعد وہ اس دن راستے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جو پھنٹے نیو گرو کے گاؤں کو ٹھرمس ڈیل فلاکو کے تاتیلات کے ریزارٹ سے جور دیتا ہے جہاں وہ ایک ٹرک کو روکنے اور پھنٹے نیو گرو کے پولی سٹیشن تک پہنچنے میں کامیاب ہو رہا انہوں نے زندہ بچ جانے والوں کی خبر ریچیلی کے سین پرنینڈو میں آرمی کمانڈر تک پہنچائی جس نے سینڈیاگو میں فوج سے رابطہ کیا فرادو اور کھنیسہ کو گھوڑے کی پیٹ پر لاؤس مائٹینز لائے گیا جہاں انہیں کھانا کھلائے گیا اور آرام کرنے کو کہا گیا ان دونوں نے دس دنوں میں تقریباً 38 کلومیٹر 24 میل کا سفر تہہ کیا تھا اس حادثے کے بعد کھنیسہ کا ودن 44 کلوگرام ہو گیا تھا اب ہم آپ کو ہیلیکاپٹر سریسیو کے بارے میں بتاتے ہیں جب یہ خبر پھیلی کہ لوگ یورو گو آئین اے فوز فلائٹ 571 کے حادثے میں بچ گئے ہیں تو 72 دنوں کے بعد مسافروں کے زندہ بچ جانے کی خبر نے انٹرنیشنل توجہ مبزول کرائی انٹرنیشنل ریپورٹرز کا حجوم کونٹے نیو گرو سے ٹھرمیس ڈیل فلیکو کے راستے میں کئی گلومیٹر پیدل چلنا شروع ہو گیا ریپورٹرز نے پھرادو اور کھنیسہ کا انٹرنیشنل کرنے کی کوششیں کی چلی کی فضائی نے ریسٹیو میں مدد کے لیے تین بیل یو ایچ وان ہیلیکوپٹرز فرام کیے وہ بھاری بادل کے ہاتھے میں آلات کے حالات میں لاؤس مائی تینز گئے جہاں فوج نے پھرادو اور کھنیسہ کا انٹرنیشنل کیا تپیہ کے قریب جب دھن ختم ہوئی تو پھرادو نے رضا کرانا طور پر ہیلیکوپٹرز کو جائے حاصل تک پہنچا دیا وہ پائلٹ کا فلائٹ چارٹ لے کر آیا تھا اور ہیلیکوپٹرز کو پہاڑ پر باقی بچ جانے والوں کے مقام تک لے گیا تھا ایک ہیلیکوپٹر پیچھے رہ گیا پائلٹز اس دشوار گزار علاقے کو دیکھ کر حیران رہ گئے جو ان دونوں پیسنجرز نے ودت تک پہنچنے کے لیے عبور کیا تھا 22 اسمبر 1972 کو سپہر دو ہیلیکوپٹرز سرچ اور ریسکیو ٹیم کو لے کر زندہ بچ جانے والوں کے پاس پہنچیں انچائیوں وزن کی حد کی وجہ سے دونوں ہیلیکوپٹرز زندہ بچ جانے والوں میں سے صرف نس کو لے جانے میں کامیاب رہے ہیں سرچ اور ریسکیو ٹیم کے چار ارکان نے رضا کرانا طور پر پہاڑ پر بچ جانے والے سات افراد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ان سات افراد نے فیو سلائش میں آخری رات گزاری ہیلیکوپٹرز کی دوسری پرواز اگلی صبح صویرے پہنچی جو باقی بچ جانے والوں کو سینٹیاگو کے ہسپٹل لے گئی ان کا علاج شروع کیا گیا جہاں سانس کی بیماری پانی کی کمی ہڈیوں کا ٹوٹنا خوراک کی کمی شامل ہیں تمام حالات میں سرچ اور ریسکیو ٹیم میوتوں کی باقیات کو تتفین کے لیے واپس لاتی تاہم حالات کو دیکھتے ہوئے ان باڈیز کو اسی مقام پر چھوڑ دیا گیا جب تک کہ حکام کوئی فیصلہ نہیں کر لیتے چلی آرمی نے ڈیڈ باڈیز کی پچرز لیں اور علاقے کا نقشہ بنایا اب ہم آپ کو کھینبلیزم کے انکشاف کے بار میں بتاتے ہیں بچ جانے والوں نے پردام میں وضاحت کی کہ انہوں نے کچھ چیز اور دیگر کھانا کھایا جو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے اور پھر مقامی پودے اور جڑی بوٹیاں کھائیں انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ نیچی طور پر اس بات کی تفصیلات پر تبادہ خیال کرنے کا منصوبہ بنایا کہ وہ کس طرح زندہ بچ گئے کھینیسہ نے پیپل میگزین کو اس لمحے کے بارے میں بتایا جب انہوں نے اپنی ماں کو حقیقت بتائی کھینیسہ نے کہا ماں ہمیں اپنے مردہ دوستوں کو کھانا پڑا اور ماں نے کہا بیٹا یہ ٹھیک ہے وہ اس بارے میں بھی فکر مند تھے کہ متاثرین کے اہل خانہ کا کیا ردے عمل ہوگا لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ سب بہت تعاون کرنے والے لوگ تھے اور انہوں نے ہماری مجبوری کو سمجھا دوستوں کام و متاثرین کے اہل خانہ نے حادثے کی جگہ کے قریب ڈیڈ بوڈیز کو ایک مشترکہ قبر میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا تیرہ ڈیڈ بوڈیز ٹھیک دیل پر باقی بوڈیز کو کھا لیا گیا تھا انہوں نے جہاز کی فیوسلائی سے تقریباً چار سو سے آٹھ سو میٹر دور ایک قبر کھو دی جو ان کے خیال میں برپانی دودھے سے محفوظ تھی دوستو پرادو اب ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں اور نفسیاتی صدمے میں مفتلا لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں کھنیسا بچوں کے امراضی قلب کے ماہر ہیں کھنیسا نے کہا کہ بدقسمتی سے اس طرح کے سانحات رونما ہوتے رہتے ہیں سب کوئی سمجھنا چاہیے کہ کوئی دن بھی ہماری زندگی کا آخرے دن ہو سکتا ہے تو کیسے لگا انڈیز پلین کریچ کے سروائیورز کا یہ سفر ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس اسٹیشن میں اب تا بہت خیال رکھیے گا ٹیک کیئر